آپ کے ساتھ میں ہوں محمد عبدالحصیب ہیڈلینز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت عوام پر مہنگائی کی مار ماننے کو تیار ہو گئی ہے اور ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو مسلسل چھے ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کی یقین دہانی کروائی ہے اور ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق یکم جون تک ہر ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں دو سے چار روپے فی لٹر اضافہ کیا جائے گا اس اقدام سے جون تک پیٹرولیم اسنوان بیس تا چوبیس روپے لٹر مہنگی ہو جائیں گی ایک اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت عوام پر مہنگائی کی مار ماننے کو تیار ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق حکومتیں آئی ایم ایف کو مسلسل چھے ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کی یقین دہانی کروائی ہے اور ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق یکم جون تک ہر ماہ پیٹرولیم قیمتوں میں دو سے چار روپے فی لٹر اضافہ کیا جائے گا اور اس اقدام سے جون تک پیٹرولیم اسنوان بیس تا چوبیس روپے فی لٹر مہنگی ہو جائیں گی تو آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کی شرط پر حکومت عوام پر مہنگائی کی مار ماننے کو تیار ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں پر نمائندے راجہ عثمان طائف سے عثمان بتائے گا کہ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جو ہی تو حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے ہمیں تین ایم نقاط تھے جن کے اوپر جن میں پرٹولیم اسنوان کی قیمتیں بجلے کی قیمتیں اور ٹیکسیز میں اضافے کے حوالے سے حکومت کی جانے سے یقین دعانی کرائی گئی تھی آئی ایم ایف کو زیادہ غزانہ حکام کے ذراعے نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس حوالے سے حکومت نے یقین دعانے کرائی آئی ایم ایف کو کے پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں مسلسل کل چھ ماہ کے لیے اضافہ کیا جائے گا اور یہ مہنگائی جستائے عوام کے لیے ایک بری خبر ہے اور یہ مسلسل چھ ماہ تک پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں اضافہ اس سے ایک مہنگائی کا سنامی آنے کا بھی خرشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حکومت ہے آئی ایم ایف کو پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں اضافہ کی مکمل یقین دعانی کرائی ہے اور پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں یکم جون تک مسلسل اضافہ کیا جائے گا حکومت ہر ماہ دو سے چار پر فیلٹر پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں اضافہ کرے گی یہ کہنا ہے ذراعہ افزادہ خزانہ کا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جون تک پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں بیس سے چوبیس روپے فیلٹر اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح روان آبی خان دیل کی قیمت میں آدمی ونڈی میں کمی کے بعد جود حکومت پاکستان نے یہاں کے عوام کو ریلیف نہیں دیا افزادہ خزانہ ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ یکم جنولی سے پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں آٹھ روپے فیلٹر کمی ہونا تھی اگر حکومت ریلیف دیرنے چاہتی لیکن اس کے بعد جود یہاں یکم جنولی سے پرٹولیم اسنوان کی قیمت میں چار پے سوہ چار پے فیلٹر اضافہ کیا گیا ہے تو اس طرح یہ مسلسل جون تک اضافہ کیا جائے گا کیونکہ یہ آئی ایل اف کی ایک اہم شرط ہے جس کو حکومت نے قبول کیا ہے اور حکومت ہے آئی ایل اف کو پرٹولیم لیوی میں بھی اضافے کی مکمل یقین دانی کرائی ہے اور پرٹولیم لیوی میں اضافے سے بھی پرٹولیم مسلوسات کی قیمتوں میں اضافہ متوقع ہے جبکہ جون تک پرٹولیم مسلوسات کی قیمتیں اگر بڑھائی جاتی ہیں تو اس کی قیمت بڑھ کر ایک سو پینسٹ ریپے سے ایک سو ستر پر فیلٹر تک پہنچ جائے گی اور پرٹولیم مسلسل اضافے سے مہنگائی کا ایک نیا سنامی آئے گا ایک نیا توفان آئے گا ملک میں جہاں پہلے ہی مہنگائی بلند تین سطح کو چھو رہی ہے اور پٹوریو مسلوات کی قیمتوں سے ہر طبقہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے اور خاص کر جو اشیاء خردلوش ہیں اس حوالے سے ملک میں پہلے ہی ایک مہنگائی کا توفان برپایا اور مسلسل اگر چھ بات پٹوریو مسلوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تو مہنگائی بہت شکریہ راجہ عثمان طاہر